تھانہ نیلور کی حدود چرا میں تین افراد کے قتل نے علاقہ میں خوف و حراس پھلا دیا واقعہ رات نو بج کر تیس منٹ پر پیش آیا جب رانہ زاہد کلیم اللہ عرف سمی راجہ ساجد نواز اور راجہ راشد اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ سردار صداقت نے ان کا راستہ روک لیا کلیم اللہ عرف سمی نے سردار صداقت سے راستہ مانگنے کو کہا تو سردار صداقت نے فائرنگ شروع کر دی جس سے کلیم اللہ عرف سمی رانہ زاہد اور راجہ ساجد نواز موقع پر ہی جہباک ہو گئے جبکہ راجہ راشد زخمی ہو گئے واقعہ کے بعد سردار صداقت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمی کو پیمز ہسپٹل منتقل کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعہ معمولی تلخ کلامی کے باعث پیش آیا واقعہ کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شوائد اکھٹے کرنا شروع کر دیئے ایسے چو تھانہ نیلور عبدالسطار اور ایس پی رورل فاروق امجد نے بھی جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور وقوعے کو جاننے کی کوشش کی یہ ایک واقعہ نہیں اس علاقے میں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ اس علاقہ پر توجہ دیں تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں سحیل ملک حق نیوز اسلام آباد